تباہی زمین پر کیسے بچنے میں کامیاب ہوئے یہ سب آپ کو بتائیں گے آج کے ورس آؤٹ میں مزید ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں انسانی تاریخ اور رہن سہن بہت پرانا ہے بہت دفعہ اس پر زوال آیا جیسے برفانی دور سمندری طوفان اسٹرائیڈز کا زمین سے ٹکرانا وبائیں اور آتش فشانوں کا پھوٹ پڑنا لیکن انسان پھر سے بچنے اور ترقی کرنے میں کامیاب ہو گیا آج سے چوہتر ہزار سال پہلے بھی کچھ ایسا ہی ہوا جب ایک آتش فشان پھوٹ پڑا اور نسل انسانی کو خاتمے کے قریب لاکر کھڑا کر دیا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ صرف آتش فشان پھٹنے سے نسل انسانی کیسے ختم ہو سکتی ہے آپ بلکل درست سوچ رہے ہیں آتش فشان پھٹنے سے نسل انسانی ختم نہیں ہوئی لیکن آتش فشان پھٹنے کے بعد اس کے اثرات نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور نسل انسانی ختم ہوتے ہوتے بچی یہ گزشتہ بیس لاکھ سالوں میں آتش فشان پھٹنے کا سب سے بڑا واقعہ تھا یہ تباہی آج کے ددید انڈونیشیا کے علاقے میں ٹوبہ پہاڑ میں موجود آتش فشان کے پھٹنے سے ہوئی یہ تباہی اتنی بڑی تھی کہ اس کے سامنے پومپے کی تباہی بھی کچھ نہیں تھی جب ویسویس آتش فشان نے ایک پورے شہر کو تباہ کر دیا تھا جب ٹوبہ آتش فشان پھٹا تو اس کے پھٹنے سے اتنے لوگ نہیں مرے تھے لیکن اس کے پھٹنے کے بعد اس کے اثرات نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اس آتش فشان کے پھٹنے سے کئی لاکھ ٹن راکھ اور دھوان پیزا میں شامل ہو گیا جس نے سورج کو مکمل طور پر ڈھام دیا انڈیا، انڈونیسیا اور انڈیا کے ساحلی علاقوں پر نہ پڑی کچھ سائنس دانوں کا دعویٰ ہے کہ اس دوران دنیا پر سخت سرد موسم مسلط ہو گیا اگر کبھی آپ کھڑکی میں کھڑے ہو کر گہرے بادلوں کا نظارہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ رہے لیکن ٹوبہ آتش فشان پھٹنے کی وجہ سے بننے والے بادل اور راکھ اس سے کئی گناہ زیادہ خوفناک تھی اور اس میں موجود سلفر ڈائیک سائیڈ سورج کی روشنی کو واپس آسمان کی طرف منقص کر دیتی تھی گرد اور راکھ ایک طویل عرصے تک فضاء میں موجود رہی اور ساری زمین کی فضاء میں زہر گھولتی رہی اور زمین پر موجود ہر زندہ شے کو تہذ نحس کرتی رہی کئی پودے سورج کی روشنی نہ ملنے کی وجہ سے ختم ہو گئے اور ساتھ ہی ساتھ زمین کا درجہ حرارت کئی ڈگری تک کم ہو گیا جس کی وجہ سے ایک اور تباہی نے جنم لیا آج کل کے جدید دور میں جدید سہولیات ہونے کی وجہ سے درجہ حرارت گرنے سے انسانوں کو زیادہ فرق نہیں پڑتا لیکن فطرت میں معمولی تبدیلی بھی تباہی پھیلا سکتی ہے مثال کے طور پر پودے اور کیڑے مکوڑے ایک ہی ٹیمپریچر پر کئی ہزار سال جی سکتی ہیں لیکن درجہ حرارت میں تھوڑی سی کمی بھی ان کو تباہ کر سکتی ہے سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا جانداروں کو کھانے کے لیے خوراک نہیں ملے گی اور یہی ہوا تقریباً تمام جانداروں کو موسم سرما کے دوران خوراک نہ مل سکی اور تمام جانداروں کی تعداد خوفناک حد تک کم ہو گئے اس دور میں لوگوں نے سبزیاں پھل اور مشرومز کھا کر اپنی جان بچائے لیکن آتش فشان کی راکھ نے تقریباً ہر چیز کو تباہ کر دیا سورج کی روشنی کی کمی کی وجہ سے لوگوں میں وائٹامن ڈی کی بھی کمی ہو گئے اور وہ کہت سالی کا شکار ہو گئے اور مایوس رہنے لگے تاہم کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بہت سے لوگ اس سرسے میں بہت آسانی سے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے خاص کر ساؤتھ افریقہ کے ساحلی علاقے میں اس سانحے سے بہت کم نقصان ہوا اور وہ قبائل جو پانی کے نزدیک رہتے تھے انہوں نے مچھلیاں پکڑ کر اپنی جان بچائے دونوں نظریات اگرچہ ثابت نہیں کیے جاسے کل لیکن سائنسدان ابھی تک اس بات کی تلاش میں ہیں کہ اس آتش فشاں پھٹنے کی حادثے کے بعد انسان نے دوبارہ کیسے ترکی کی توبہ آتش فشاں پھٹنے کے پچاس ہزار سال کے بعد جب بالاخر سورج کے کرنے گہرے بادلوں کو چیرتے ہوئے زمین تک پہنچیں اور گرد اور راک زمین پر بیٹھ کے زندگی ایک بار پھر جنم لینے لگی لیکن گرم موسم اتنی جلدی شروع نہ ہو سکا کیونکہ برفانی دور اس سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا اور یہ مسئلہ بہت زیادہ خوفنات تھا کیونکہ اس برفانی دور نے کئی ہزار سال تک زمین کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھا موسمیاتی تبدیلی کے وجہ سے درجہ حرارت بہت زیادہ نیچے گر گیا جس نے پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور تقریباً تمام زندہ چیزوں کو ہجرت کرنی پڑی اور اپنے بچاؤں کے لیے سخت محنت کرنی پڑی بڑے بڑے جاندار جیسے ہاتھی اور شیر چیتے وغیرہ بھی اس سے نہ بچ سکے تاہم انسانوں کی ایک قسم ہومو سیپین نے اپنے آپ کو بدلتے ہوئے موسم کے مطابق ڈھال لیا اور کسی نہ کسی طرح پچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے انہوں نے غار میں رہنا آگ جلانا اور شکار کرنا سیکھ لیا اگر دیکھا جائے تو اس برفانی دور نے انسانوں کو زیادہ مضبوط بنا دیا آج کل کے جدید دور میں اس طرح کے موسم سے دنیا کی معیشت بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے اور دنیا بھر میں مالی بہران پیدا ہو سکتا ہے آخری دفعہ برفانی دور جیسی صورتحال کا سامنا انیسویں صدی کے شروع میں ساری دنیا کو کرنا پڑا جب اٹھارہ سو سولہ میں تمبورہ پہاڑ جو کہ انڈونیشیا میں واقع ہے پھٹ پڑا اور اس کے نتیجے میں لاکھوں ٹن راک اور آتش فشانی مواد اس سے نکل کر پوری دنیا کی فضاء میں پھیل گیا اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جو لوگ اس آتش فشانی جزیرے میں رہتے تھے انہوں نے اس آتش فشان کے پھٹنے کے چند منٹ میں بہت بڑے نقصان کا سامنا کیا لیکن جلد ہی پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آگئی آتش فشانی گرد نے سورج کی کرنوں کو زمین پر پہنچنے سے روک دیا پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا گرد کے بادل نے فضاء میں نمی میں اضافہ کر دیا اور بہت سے علاقوں میں درجہ حرار خوفناک حد تک گر گیا اس سال شمالی امریکہ اور یوریشیا کا سر ترین سال بن گیا کیونکہ اس سال دنیا میں گرمیوں کا موسم ہی نہیں آیا یورپ اور شمالی امریکہ میں اس نمی والے اور تھنڈے موسم نے فصلوں کو تباہ کر دیا چیزوں کی قیمتیں آسمان تک پہنچ گئیں اور غریب لوگ کھانے پینے کی چیزوں کیلئے ترسنے لگ گئے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ناممکن ہو گیا اس دور میں لوگ گھوڑوں کے ذریعے اپنی چیزوں کو دوسری جگہ پہنچاتے تھے اور گھوڑوں کے لیے چارہ اتنا مہنگا ہو گیا کہ لوگ اسے خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ اس دور سے متاثر ہو کر کارڈ ڈریس نے دنیا کی پہلی باعث سے کلے جات کی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس عرصے میں مشہور زمانہ افسانوی کردار ڈاکٹر فرنکنسٹائن اور اس کی بلا کی تخلیق ہوئی سویڈزر لینڈ میں ایک بنگلے میں بائرن اور شیلے اکٹھے ہوئے خراب موسم اور توفانی بارش نے میری شیلی کو ڈاکٹر فرنکنسٹائن اور اس کی تخلیق کردہ بلا کے بارے میں لکھنے کے لیے ماحول فراہم کیا یہ آتش فشان اب بھی زندہ ہے لیکن اب دوبارہ اس کے پھٹنے کے چانسز نہیں ہیں لیکن اگر یہ دوبارہ پھٹتا ہے تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہوں گے زیادہ امکان یہ ہے کہ اس دفعہ اس کے نتائج اور نقصانات بہت کم ہوں گے کیونکہ ہمارے پاس اب زیادہ بہتر ٹیکنالوجی موجود ہے بہت بڑے بڑے انکیوبیٹرز اور گین ہاؤسز موجود ہیں جہاں پر سبزیاں اور پھل بغیر موسم کے بھی اگائے جا سکتے ہیں حالبتہ سردی سے پیدا ہونے والے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن ہم آسانی سے اس سے گزر جائیں انیس سو تیس میں دنیا کو ایک بہت بڑی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس دفعہ یہ قدرت کی طرف سے نہیں بلکہ انسانوں کی اپنی بنائی ہوئی تھی اس وقت بہت زیادہ ممالک کا انحصار فصلوں کی کاشت پر تھا ایک بہت بڑے علاقے پر فصلوں کی کاشت ہوتی تھی اور بہت زیادہ لوگ اس سے وابستہ تھے لیکن اس وقت جب گہت پڑ گیا تو زمین خوشک ہو گئے اور اس میں موجود غزائی اجزاء جو فصلوں کیلئے ضروری ہوتے ہیں وہ ختم ہو گئے تو زمین کی اوپری سطح گرد میں تبدیل ہو گئے اور مغرب سے مشرق کی طرف چلنے والی طوفانی ہوایں جب فلوریڈا، نیپراسکا، ٹیکساس اور اوکلہاما سے ٹکرائیں تو انہوں نے گرد کو فضاء میں شامل کر دیا اور بادلوں کی ایک موٹی تہہ بنات اس وقت کو بہت زیادہ مشکل تصور کیا جاتا ہے لوگوں میں بہت زیادہ مایوسی پھیل چکی تھی یہ گرد کا طوفان آٹھ سال تک جاری رہا بہت سے لوگوں کو گھر چھوڑنے پر مجبور کیا اور لوگ دوسرے ملکوں میں جا بسے یہ گرد کا طوفان اتنا خوفناک تھا کہ اس نے واشنگٹن شہر تک سورج کی روشنی پہنچنے سے روک دی تمام شہر پر ریت کی بارش ہونے لگی جس نے سانس لینے میں شدید مشکلات پیدا کر دی بحری جہاز جو کہ بہریوں کے انوس میں موجود تھے ان کے کیپٹنز کا کہنا ہے کہ فضا بہت زیادہ آلودہ ہو چکی ہے زلزلوں آتش فشانوں سیلاب سمندری طوفان آگ کا لگنا ان تمام مصیبتوں نے جانداروں کی تمام اقسام کو اس دنیا سے ختم کر دیا لیکن انسان ان سخترین حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح بچانے میں کامیاب رہا اس لئے مستقبل میں آنے والی کسی تباہی سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لوگ اس کا سامنا کر ہی لیں گے لیکن اگر کوئی بہت بڑا اسٹرائٹ زمین سے ٹکرا جائے یا زمین کی فضاء زہریلی ہو جائے تو پھر کیا ہوگا اس صورتحال میں بہترین حل یہ ہے کہ کسی دور دراز جزیرے کی طرف جا جائے یا پھر چاند پر چلے جائے لیکن خیال ہے کہ چاند سے زمین پر واپسی کا بھی بندوبست ہونا چاہیے کیونکہ جلد یا دیر سے اس مسئیبت کا اختتام ہونا ہی ہے اور زمین ایک بار پھر سے بالکل نئی کی نئی ہو جائے گی شاید ایک اچھی اور بہتر تجویز یہ بھی ہے کہ زیر زمین بنائے کے بنکرز میں خوراک اور آکسیجن کے زخائر لے کر زندہ رہا جا سکتا ہے اس دنیا پر تقریباً آٹھ ہرب کے قریب لوگ بستے ہیں جو کس دنیا کے تباہ ہونے کے بعد ایک بار پھر سے اس کو خوشحال بنانے میں مدد کر سکتے ہیں اور اس کی آبادی میں ایک بار پھر سے اضافہ کر سکتے ہیں ایک سے پانچ سو دک لوگ بھی بہت ہیں دنیا کی تاریخ میں اس طرح کے واقعات بھی ہوئے ہیں جب زمین پر صرف چند سو لوگ رہ گئے تھے جو کئی صدیوں تک بلکہ ہزاروں سالوں تک رہے ہیں تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بڑے شہروں کو چھوڑ کر چھوٹے قصبوں میں منتقل ہو جائیں اور صرف اور صرف خوراک ساتھ رکھیں دنیا پر جب بھی کوئی اس طرح کی مسئیبت آتی ہے تو سب سے اہم چیز خوراک ہوتی ہے اس لئے بہت زیادہ انحصار کھیتی باڑی اور فصلوں پر کیا جاتا ہے عالمی تباہی کے دوران کوئی بھی شخص شہروں کو خوراک سپلائی نہیں کرے گا اور یہ چیز لوگوں کی بیچینی میں بہت زیادہ اضافہ کرے گی اور تباہی سے بچنے کے لیے لوگوں کو قصبوں اور دہاتوں کی طرف جانا پڑے گا اور ویسے ہی رہنا پڑے گا جیسے نیو لیتھک دور میں لوگ رہتے رہے ہیں یہ تقریباً آج سے بارہ ہزار سال پہلے کا عرصہ ہے برفانی دور کے ختم ہونے کے بلکل بات کی بات تب دنیا کی آبادی چند سو لوگوں سے لے کر ہزار لوگوں تک ہوتی تھی لوگ خوراک حاصل کرتے اور بہت بڑے بڑے خاندان بنانا ہی ان کا واحد مقصد تھا اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی بری بات نہیں تھی دنیا میں آنے والی تباہی کے بعد سبزیاں ہوگانا صحت بخش کھانے کھانا اور فطرت سے لطف اندوز ہونا